بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کے کہنے پر اور لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جو پاکستان میں elected government remove کی گئی اور جو ہے imported government کو جو ہے وہ ہم پہ نازل کیا گیا اس کے against لوگوں نے احتجاج کیا تو میری آنکھوں نے میری family میں کراچی میں کیا دیکھا وہ میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوا یہ احتجاج جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ راشد منحاس روڈ پہ ملینیم مال کے قریب ہوگا تو جب ہم شہرہ فیصل پہ گئے تو شہرہ فیصل up to راشد منحاس روڈ بھرا ہوا گاڑیوں سے اور جیسے ہی ہم نے turn کیا towards راشد منحاس روڈ تو راشد منحاس روڈ پہ تو چلنے کی جگہ نہیں گاڑی چلانے کی جگہ نہیں تو جناب لوگ ہی لوگ unbelievable اور لوگوں کا جذبہ کیا highly disciplined ایک دوسرے کو adopt کرنے کیلئے تیار ایک دوسرے کی مدد کرنے کیلئے تیار میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب میں اپنی گاڑی میں لے کے جا رہا تھا تو مجھے پاک کرنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی چونکہ double triple parking ہوئی تھی تو ایک جگہ تھوڑی سی جگہ تھی وہاں میں نے گاڑی کھڑی کرنے کی کوشش کی اور میں لگا تھا کبھی آگئے کبھی پیچھے تو اتنے میں دو صاحبان آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ انکل کیا آپ گاڑی پاک کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی وہ پشلی گاڑی کے ڈرائیورز تھے تو ان میں سے ایک بندے نے کھڑے ہو کے مجھے باقاعدہ گائیڈ کیا کہ آپ اپنی گاڑی کس طرح پاک اس کو لے کے آئیں اور دوسرے آدمی نے ڈرائیور نے اپنی گاڑی پہ وہ پیچھے کیا میری گاڑی انہوں نے باقاعدہ صحیح طریقے سے پاک کی اور انہوں نے کہا کہ اب آپ جائیے جہاں جانا چاہتے ہیں تو میں اور میری پوری فیملی جب ہم گئے جلسے کی طرف تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہر جگہ جلسہ ہو رہا ہے لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور جو ہے تھوڑی جگہ پہ لوگ ہی کٹھے ہو گئے ہیں دوسری جگہ پہ کٹھے ہو گئے ہیں دوسری جگہ پہ کٹھے ہو گئے ہیں اور جہاں مین جو ہے ملینے مول کے سامنے پہنچے جہاں مین جلسہ ہو رہا تھا تو لوگ اس طرح آپس میں کھڑے ہوئے تھے تو جہاں میری فیملی کھڑی ہوئی تھی تو میرے رائٹ سائٹ سے ایک خاتون ان کے ساتھ ایک جوان بچہ بچی اور ایک بہت چھوٹا بچہ ہے تو میں نے ان خاتون سے کہا کہ آپ اس ہماری فیملی کے ساتھ آ جائے اور یہ جو چھوٹا بچہ ہے بھئی اس تو دب دبا جائے گا اتنا زیادہ رش ہے تو ایک بچہ جو کرسی پہ کھڑا ہوا تھا میں نے اس بچے سے کہا ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ ہٹ جائیں اور اس بچے کو جگہ دے دیں اس بچے نے آدھا منٹ لگایا اور نیچے اور بچے کو اٹھا کے اس نے کرسی پہ بٹھا دیا بعد میں اس کی والدہ بچے کو لے کے وہاں بیٹھ دیں اسی طرح ایک صاحب چونکہ یہاں ساری خواتین تھیں وہ سگرٹ پی رہے تھے تو میں نے ان سے کہا آتھ ہلا کے کہہ رہے بھائی یار یہ خواتین کھڑی ہیں آپ سگرٹ کے دھویں چھوڑ رہے اس نے اپنا سگرٹ نیچے پھینکا دبایا بند کیا اور مجھے جواب میں کہا کہ جی میں نے انکل سگرٹ بند کر دی ہے یہ میں آپ سے جذبے کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں اور ان کا جذبہ کیا تھا اب میں یہاں ہی آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس جلسے میں تھے یا آئندہ جلسوں میں جائیں گے ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھئے عمران خان صاحب نے یہ ایک پولیسی ڈیسیشن دیا ہے کہ ہم اپنے اداروں کے خلاف بات نہیں کریں گے اپنے اداروں کے خلاف مظاہرے نہیں کریں گے خصوصا فوج کے خلاف اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تگڑی فوج یا آم فورسز وہ گارنٹی ہیں ہماری آزادی کی اگر ایسا نہیں ہوتا تو اب تک پاکستان دو تین ٹکڑوں میں بٹ چکا ہوتا جی لوگوں کے احساسات لوگوں کو تین میں اگر کہوں کہ تین وجوہات ہیں جس کی بزاویں سے ان کو بہت زیادہ غصہ ہے پہلا امیجیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ریموو کیا گیا ہے اللیگلی اور ایک امپورٹڈ گورنمنٹ لا کے ہم پہ نازل کر دی گئی ہے جو فورن انٹروینشن کے ذریعے دوسرا لوگوں میں بہت زیادہ احساس ہے ہمدردی ہے عمران خان کے لیے کہ ان کو غلط طریقے سے نکالا گیا ہے تیسرا لوگوں کو بہت زیادہ غصہ ہے پاکستان کے انسیٹیوشنز پہ کہ جنہوں نے پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق ڈیلیور نہیں کیا جس میں ان کو سپریم کورٹ کے جو ڈیسیشنز ہیں ان پہ بہت زیادہ غصہ ہے الیکشن کمیشن پہ بہت زیادہ غصہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے لوگ بکتے رہے ایم این ایز بکتے رہے سندھاوس میں ان کو قید کر کے رکھا گیا ہوتلوں میں رکھا گیا نہ جو ہے الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن لیا نہ سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن لیا اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ سے بھی شکایت ہے کہ جب فورن انٹرونشن کا پتہ چل گیا تو اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے تھے عوام میں تین نعرے بہت مقبول تھے اور شاید ہیں پہلا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور دوسرا آزادی آزادی اور تیسرا کہ ہم عمران خان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان ہم آپ کو واپس لائیں گے عمران خان ہم آپ کو ٹھرڈ مجورٹی کے ساتھ واپس لائیں گے عوام کی اس غم و غصے کی وجہ کیا ہے اور لوگ اتنی تعداد میں کیوں نکلے آئیے چند پوائنٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دیکھئے پہلے تو عوام اس بات پہ سولڈ ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اللیگلی گھر بھیجا گیا اور ایک کرپٹ لوگوں کا جو ٹولہ ہے اس کو فورن انٹروینشن کے تحت یا یہ کہہ لیجے کہ ایک امپورٹڈ حکومت کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا اور کیا جا رہا ہے ایک وجہ دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ فورن انٹروینشن کے تھروں پاکستان کو گروی رکھ دیا گیا پاکستان کو سلیو بنا دیا گیا اور ہماری آزادی کمپرومائز کی گئی ہے اس پورے عمل کے تھروں تو پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی آزادی برقرار رکھنا چاہتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان بنائے وہ پاکستان ہونی چاہیے جو پاکستان کی عوام چاہتی ہے اور پاکستان کی عوام کے لیے وہ سود مند ہوں گی تیسری چیز وہ بہت ناخش ہیں جس طرح سے سپریم کورٹ کے ڈیسیشنز آئے ہیں اور سپریم کورٹ نے انٹروینشن کیا ہے آئیے تھوڑی سی اس پر بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جب سرعام ایم این ایز بک رہے تھے تو حکومت پاکستان نے پریزیڈنٹ کے تھوڑ ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ میں کہ جناب آپ تشریح کیجئے کہ سکسٹی تھری اے کے تحت لوگوں کیوں جو اپنی وفاداریاں بیچیں گے ٹرن کورٹ ہوں گے ان پہ کیا ایکشن ہوگا کیا ان کو فور ایور ساری عمر کے لیے جو ہے وہ ان کو ان پہ پابندی لگ جائے گی اور ان کو ان کے اوپر جرمانہ یا باقی چیز کیا ہو سکتی ہے کیا ان کو جیل ہو سکتی ہے یہ تشریح مانگی گئی سپریم کورٹ سے اور یہ بھی کہا گیا کہ اچھا آپ یہ ہمیں یعنی گورمنٹ کو بتائیے کہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کو کیسے روکا جائے سپریم کورٹ نے اس پہ کام تو کرنا شروع کیا لیکن پھر اس کو ایڈجرن کر دیا ایک لمبی مدد کے لیے اس دوران جو ہے جو نو کانفیڈنس موو ہے وہ موو ہوتی ہے ظاہر ہے اس کا ٹائم آ گیا اور جب ڈیپٹی سپیکر نے یہ رولنگ دی کہ جو نو کانفیڈنس موو ہے بیکاوز آف فورن انٹروینشن بیکاوز کہ جو دنیا کی باہر کی حکومت لوگ حکومتیں ہیں یا گورمنٹ سے انہوں نے پاکستان میں انٹروین کیا ہے اس کی اور اس کی فنڈنگ کی ہے اس کی وجہ سے اور اس کو لیٹر آ گیا اور لیٹر عمران خان نے اپنے جلسے میں لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا وہ انہوں نے جو پاکستان کی دوسرے ادارے ہیں ان کو بھی کہا کہ جی آپ آ کے دیکھ لیجئے اور جو پاکستان کی سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس نے اس کو انڈورس کیا کہ ہاں یہ پاکستان میں فورن انٹروینشن ہے اس کے تحت سپیکر نے کہا کہ جی میں جو ہے رولنگ دیتا ہوں ڈیپٹی سپیکر نے کہا کہ میں رولنگ دیتا ہوں کہ یہ جو نو کانفیڈنس موو ہے یہ الوگل ہے اور انہوں نے اٹھا کے باہر بھینک دیا یکہ یک سپریم کورٹ سنڈے کو کھلتی ہے ایکشن لیتی ہے سارے ججز آ جاتے ہیں اور اس پہ ایکشن شروع ہوتا ہے اور وہ ایک جو ہے ویدن فور فائیو ڈیز اس پہ وہ ڈیسیشن دے دیتے ہیں کہ جناب وہ نو کانفیڈنس موو کے اوپر کام ہونا چاہیے اور اسی کے تحت سارا کچھ چلے گا اور جب اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا یہ میں بات آپ سے کر رہا ہوں بات کی تو اس کے اوپر بھی پتہ لگا کہ جب گورنمنٹ نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ نے جو ڈیسیشن دیا ہے اس کے تحت پورا عمل کریں گے اس کے باوجود رات گئے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ رات کو بارہ وجہ کھلتے ہیں اور وہ کورٹ جو نومل حالات میں عام آدمیوں کے لیے کھلتے ہی نہیں ہیں ریویو پیٹیشن گورنمنٹ داخل کرتی ہے جس کو سپریم کورٹ لینے سے منع کر دیتا ہے اب دیکھئے یہ دور اس قسم کا ہے جہاں اس قسم کی باتیں چھپتی نہیں ہیں تو یہ باتیں جب لوگوں تک پہنچی تو لوگوں کو ایڈ ہوا غم و غصے میں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہماری نمائندگی کرے اور پاکستان میں رول آف لاؤ ہو لیکن یہ رول آف لاؤ نہیں ہے یہ تو لگتا ہے کہ شریف خاندان کے جہاں بھی انبول ہوں گے ایک ہسٹری ہے کہ ان کے لیے جو ہے there is a soft corner in judiciary for شریف similarly جو پورا کردار رہا اس دوران election commission کا اس کے اوپر بھی لوگوں کو بہت زیادہ غصہ ہے اور لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو establishment کو اپنا role play کرنا چاہیے تھا جبکہ یہ establish ہو گیا کہ foreign intervention ہے پاکستان کے معاملات میں اس کے پر جو ان کو رول ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے وہ بھی رول ادا نہیں کیا اچھے دیکھئے اب جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نہایت ہی نازک موڑ پہ کھڑا ہے اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے جو لیبیا میں ہوا جو عراق میں ہوا جو 1954 میں ایران میں ہوا تو یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ foreign intervention جب جب ہوئی تو ان ممالک کا کیا حال ہوا تو similarly 1971 کی example ہمارے سامنے ہیں پاکستان کس طرح ٹوٹا 1965 کی example ہے کہ جب پاکستان کشمیر میں اپنی forward move کر رہا تھا تو یو ایس نے کس طرح intervene کیا کارگل میں کس طرح intervene کیا یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو دیکھئے میں پاکستانی عوام اور تمام جو institution سے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ وقت ہے کہ ہم لڑائی سے گریز کریں ہم اپنے ادارے جو ہیں ان کے ٹکراؤں سے گریز کریں اور جو عوام کی امنگیں ہیں ان کے تحت ہم سارے ادارے کام کریں تو solution کیا ہے ہمارے نزدیک solution یہ ہے کہ fair and free election فوری طور پہ ہونے چاہیے جس میں جو electronic voting machine ہے اس کا استعمال یقینی بنایا جائے جو امران خان کی گورنمنٹ نے ہمارے جو overseas پاکستانیز ہیں ان کو جو right to vote دیا ہے وہ رہنا چاہیے ادارے جو ہیں ان کا ٹکراؤں نہیں ہونا چاہیے یہ اس وقت کی demand ہے کہ ساری عوام یہ کوشش کرے کہ ہم نے اداروں سے ٹکرانا نہیں ہے چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ election commission ہو اور چاہے وہ پاکستان کی armed forces ہوں ہمیں کسی سے ٹکرانا نہیں ہے اور ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جو آپس میں political parties ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں ہمیں یہ پتا چلا کہ جی کسی ایک party کا جھنڈا جلایا گیا اگر اس طرح کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں عوام میں ان کو آپ پکڑ دیجئے ان کو پولس کے حوالے کیجئے کہ یہ کام کیوں کیا گیا ہے ہم آپس میں لڑائی کرنے نہیں نکلے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں rule of law ہو ہم چاہتے ہیں کہ جو government ہم چاہتے ہیں وہ آئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو لیویا جیسا بنا دیں عراق جیسا بنا دیں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں تو ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے وہ institute جن کو اس وقت دخل اندازی کرنی چاہیے وہ دخل اندازی کریں گے اور وہ انشور کریں گے کہ foreign free and fair election ہو عوام کی امنگوں کے مطابق اللہ حافظ